ہم اس درس میں اور اس درس میں یہ مکمل نہیں ہوگا بہت ممکن ہے اس کا اور ایک کوئی درس ہو جمعہ کو بھی ہو سکتا ہے یا اگلی اتوار کو کرنا پڑے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس رات کے بارے میں واقعی دلیلیں کیا ہیں اور ہمارا موقف اس میں کیا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آئیے اس سلسلے میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں کوئی آدمی یہاں سے سن کے جانے نہیں کرنا چاہیے گھر پہ جا کے دیکھا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے دلیل لے کے آئے ہیں یہ لو ابن ماں جا کے یہ لو ترمیزی کی یہ لو فلان کتاب کی حدیث ہے لیکن حدیث تو ہے پھر عمل کرنا چاہیے لیکن واقعی حدیث معتبر ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کسی مسئلے میں دلیل کا ہونا اس مسئلے کو صحیح کرتا ہے نہیں دلیل معتبر بھی ہونا چاہیے کسی نے آپ کو پولیس نے پکڑا آپ کو اب بتا رہے گاڑی کے ڈاکیمنٹ پولیس پورا دے کہاں جا اورٹھر نام دوسرے کا ہے آپ غلط جالی ڈاکیمنٹ بتا رہے ہیں ڈاکیمنٹ ہے وہ لیکن وہ اصلی ہے معتبر نہیں ہو تو صرف دلیل دے دینے سے معاملہ پاس نہیں ہوتا ہے وہ دلیل معتبر بھی تو ہونا چاہیے آپ ڈاکیمنٹ دے رہے ہو ٹھیک ہے وہ پروف ہے وہ آپ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے اور وہ جالی ہو تو اور بھی ڈیجر معاملہ ہے یہ تو پھر ایک کرائم ہوا یہ خود ایک گناہ ہوا ایک تو ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ غلطی دو آپ نے جو ڈاکیمنٹ دیا وہ نقلی ہیں یہ اور بڑی غلطی ہیں تو کبھی دینی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دلیل دیتے ہیں لیکن وہ ڈاکیمنٹ کیسا ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا ہے وہ نقلی ہوتا ہے یا وہ ڈاکیمنٹ اصلی ہوتا ہے لیکن کہیں اور فٹ ہونے والا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو ان کو مردہ مت کہو اس لئے اولیاء کو مردہ مت کہو اور یہاں کام فٹ کیا اس کو یہ ڈاکیمنٹ یہاں کا نہیں ہے یہ شہدہ کا ہے تم اولیاء کے لئے جوڑ رہے ہو اس کو اس کو اچھے سے یاد رکھا آپ سمجھانے آئے گا آپ کو یہ جو دلیل ہے یہ ادھر فٹ ہونے والی نہیں ہے وہ شہدہ کی آپ نے ادھر جوڑ دی اولیاء کے لئے ہر شہید ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی شہید ہوتا ہے نہیں کیونکہ صالحین بھی تو ہیں پھر صالحین کے اولیاء نہیں ہیں لیکن ہر شہید ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی شہید کسارے ولی جا کے قتل ہوئے یعنی جو قتل نہیں ہوئے وہ شہید ولی نہیں ہے تو اولیاء جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب شہید نہیں ہوتے ہیں لیکن شہدہ سب تو یہ آیت اولیاء کے لئے ہیں کہ شہدہ کے لئے ہیں شہدہ کے لئے ہیں تو سارے ولی کو اس پر فٹ کر سکتے ہیں کہ سارے شہید حیات ہیں تو اولیاء بھی حیات ہوئے نہیں یہ دلیل شہدہ کے لئے ہے یہ دلیل اولیاء کے لئے نہیں ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کہیں اور فٹ کی جاتی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل ہی معتبار نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس مسئلے میں دونوں غلطیاں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ دلیل کہیں کی کہیں فٹ ہوئی ہے دو اس رات کے بارے میں جو دلال دیئے گئے ہیں وہ معتبار نہیں ہے لہٰذا دونوں کا جائزہ لینا ضروری ہے اور بتفصیل ضروری ہے لہٰذا پہلے ہم صحیح دلیل غلط جگہ پھر غلط دلیل صحیح جگہ یہ دونوں چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی